بسم اللہ الرحمن الرحیم przeلام جزاکم اللہ خیر آج بہت امپورٹن ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگیں لاس کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیوٹیفل پیشنٹس کیا ہے فصبرن جمیل کیوں کہ حضر یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ بے شک اللہ سے ہی مدد پکڑی جا سکتی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ انبیاء بہت سے اللہ نے بہت سخت ٹرائلز لیے انبیاء کے جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ٹرائیڈ ہیم ویڈا سویر ٹیسٹ اور جیسے اب قربانی کبھی موقع آ رہے تو حضرت ابراہیم کی مثال ہی ہے کہ انہوں نے قربانیاں بہت دیں اللہ کی راہ میں بے شمار قربانیاں آپ سوچ نہیں سکتے پہلے تو یہ کہ اولاد بہت لیٹ ہوئی چھاسی سال کی عمر میں آتا ہے حدیث میں بھی ہے غالباً لیکن یہ کہ اسرائیلی روایات میں کہ چھاسی سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا ہوا حضرت اسمائیل اور اس بیٹے کو بھی دیکھیں بیٹے کی بڑی خوشی ہوتی اس کو بھی اللہ نے کہا کہ زبا کر دو میری راہ میں تو یہ سویر ٹیسٹ تھا بہت سویر ٹیسٹ تو اللہ نے کہا کہ وہ بندہ میرے سارے امتحانات میں کامیاب ہوا حضرت ابراہیم کی تعریف کیا اور پھر اس کے ریزلٹ میں یہ میں آپ کو اس پورے پیسج کا کنٹیکس بتا رہا ہوں سورہ البکرہ کے پیسج کا تو اللہ کہتے ہیں اس کے ریزلٹ میں ہم نے اسے لیڈرشپ دی تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے یہ سیکریفائیس ڈیمانڈ کرتی ہے لیڈر بندہ ایسے ہی نہیں بن جاتا اور اس کو جنریشنز کی امامت دی صرف یہ نہیں کہ ایک نیشن کی امامت جنریشنز کی امامت ہے دیکھیں نا رسول اللہ بھی ان کی اولاد میں سے تو بہرحال آج ہم بات کریں گے سورہ زہا پہ انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز ہمیں بڑے کوئیسٹنز آتے ہیں مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے کسی کا انیمپلائیمنٹ ایشو ہے کسی کو اولاد کا ایشو ہے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں تو سورہ زہا میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج ہے اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پر آ جائے شیطان کی طرف سے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزریں سورہ زہا پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے تو سورہ زہا سب سے پہلی بات مکہ میں ریویل ہوئی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں چاہوں گا آپ لوگ اس کو پڑھیں بھی تفسیر کے ساتھ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ صحابی بلکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he became ill so he did not stand for prayer for a night or two then a woman came and said oh محمد I think that your devil has finally left you اللہ معاف کرے یعنی اس طرح کے طلق الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے پڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیمار تھے رات کے لیے یہ اب امام احمد بن حنبل نے ریکارڈ کیا ہے تفسیر بن کثیر سے میں کوٹ کر رہا ہوں تو لیکن یہ کہ خاتون آئے اس نے کہا جی کہ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں فورسیک کر دیا نعوذ باللہ یعنی اس کا معنی یہ تھا نا کہ قرآن شیطان کی طرف سے شاید اور اسی نے فورسیک کر تو پھر اللہ نے یہ صورت ریویل کی دوسرا بخاری مسلم ترمیزی نسائی ان میں بھی یہ ریکارڈ کی گئی ہے حدیث اور یہی ہے ان سب کا ویو کہ یہ اس موقع پر ریویل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمغین تھے اور اللہ کے نبی کو یہ لگ رہا تھا کہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ نے تمہیں فورسیک کر دیا بلکہ یہاں تک کہ اللہ تم سے ہیٹ کرتا ہے یہاں تک بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا تو بہرہ آئیڈولیٹرز جو تھے مشرقین انہوں نے بھی یہی کہا کہ لگتا ہے محمد کا جو اللہ ہے جو خدا ہے اس نے محمد کو نعوذ باللہ نگیٹ کر دیا ہے یا محمد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے تو یہی ہیں شروع کے الفاظ سورہ زہا کے پڑھتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے آفتاب کی روشنی کی بائی دا فور نون آفتاب کی روشنی کی قسم ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سے مراد ہے بائی دا نائٹ وینڈ دارکنز مَا وَدَّا أَكَا رَبُّكَ وَمَا قَلَا نا تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے اور نا ہی وہ تُس سے نفرت کرتا ہے نا ہی وہ نراز ہے تُس سے نا ہی اس نے چھوڑ دیا ہے تجھے یور لارڈ has neither forsaken you nor hates you وَالَلْآخِرَتُ خَيْلُ لَكَ مِنَ الْأُولَى and indeed the hair after is better for you than the present بلکہ آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں currently تیرے پہ چل رہا ہے